موسیقی 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 اسلام علیکم میں ہوں سیبی قازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین چائنہ اور تائیوان کے درمیان ابھی تائیوان کی ملٹری نے جو اتوار والے دن آپ کو پتہ ہے انتالیس جہاز تائیوان کے ائر ڈیفنس کا جو سسٹم ہے وہاں پر بھیجے اور یہ اب تک کی ایک دن میں انتالیس جہاز ایک بہت بڑا جو ہے انکرشن تھی ان کی طرف سے تائیوان کی جو ائر ڈیفنس انہوں نے کہا اکتوبر سے اب تک کا سب سے بڑا چین کی طرف سے معاملہ شروع ہوا ہے تائیوان کی جو دیفنس منسٹری انہوں کا کہنا ہے کہ دیکھیں چوبیس جے سکسٹین جے ٹین دس اور وائے نائن سپورٹ مرچنٹ اور وائے ایٹ اینٹی سمرین وارن ائر کرافٹ اور ایک نیوکلئر کیپیبل ایچ سکس بومبر یہ ساری تفصیلات ہیں اور تائیوان نے پھر یہ جہاز جو ہے ڈرانے کے لیے پھر چین کو مطل کو دھمکی دینے کے لیے بھیجے اپنی اس میں فضاء میں اور کہا کہ ہم نے اپنا سسٹم بھی لگا دیا یہاں پر کہ آپ کو منیٹر کریں کہ یہاں پر آپ کچھ گربل نہ کر سکیں تو یہ تائیوان اور چائنہ کا جو معاملہ چانک ہوا کیسے ہے چائنہ کیوں تائیوان پر پریشر ڈال رہا ہے اور ابھی جو پچھلے دنوں میں جتنے بھی ان کے مشنز ہوئے ہیں اس میں بڑی گہری ہے سیول وار ہوئی انیس سو انچاس میں اس کے بعد یہ علیدہ ہوئے چائنہ اس کو ابھی بھی اپنے ملک کا ایک صوبہ سمجھتا ہے اپنا حصہ سمجھتا ہے اور چائنہ چاہتا ہے کہ اس پر دو نیشن وان تھیوری والا فرمولا لگائے اور انہوں نے دیکھیں نیشنلسٹ کو اس وقت ہرا دیا چائنیز کی سیول وار جو کہ ستر سال پہلے ہوئی تھی جیت گئے تھے لیکن اب چین چونکہ دنیا پہ جا رہا ہے ورلڈ ڈارٹر کے لیے تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی ان کا حصہ بنے تائیوان بھی ان کا حصہ بنے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ ان کا ماضی میں بھی ان کا تھا اور آج بھی ان کا تھا تو ان کی جو ملٹری فورس کا ضرورت پڑتی ہے تو چین اب اس سے ہشکچاہ نہیں رہا دوسری طرح تائیوان کہتا ہے نہیں ہم ایک آزاد ملک ہے ہمارا اپنا سسٹم ہے اور ہماری اپنی ٹیرٹری ہے کوئی یہاں پر آئے گا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے ہم سنگل چائنیز کی نیشن نہیں بن سکتے ہم اس کی اب چائنہ کے لیے اپنی جو ملٹری سٹرنٹھ ہے وہ دکھانا کیوں ضرور ہو کہ چائنہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تائیوان جو ہے وہ کتنی جلدی اپنا جو کمبیٹ اگر ان کے پر حملہ ہو تو اس کا رسپونس دے سکتے ہیں اور کتنا ہیوی رسپونس دے سکتے ہیں چائنہ ٹیسٹ کر رہا ہے انہیں کیونکہ انہیں پتا چاہ جائے گا اس طرح کہ اگر یہاں پر ہمیں اپنی ملٹری یہاں پر لگانی ہے تو پھر ایک دفعہ لگا کے پھر ان کے پر ہم سیاسی دباؤ ڈال کر ان سے جزیرہ لے لیں بڑے پلان ان کے بڑے لیول پر انویجن کرنا چاہ رہے ہیں اب مستقبل میں یہ تائیوان پر فل فلج حملہ بھی کر سکتے ہیں لیکن امریکہ اور جاپان وہ یہاں پر سائیڈوں پر کھڑے ہو گئے ہیں بلکہ ساتھ ان کے جو ہواری ہیں وہ بھی انہوں نے جوائنٹ ایکسرسائزز بھی شروع کر دی ہیں دکھانے کے لئے چینکوں کے دیکھیں آپ اگر ادل آتے ہیں تو ہمارے پاس جواب ہے اب ان کی جو دیکھیں جنوری 22 سے شروع ہوئی ہیں امریکہ اور جاپان یہ دونوں اپنی اپنی طرف سے فلپین میں جو فلپائن کے پاس وہاں جو سمندر ہے وہاں پر اپنے 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 بڑے جہاز بھی کھڑے کر دی ہیں فریجیٹس ہیں ائرکراٹس کیریئر وہ بھی چائنا نے اس کو جواب دے کر اپنے فائٹر جیٹس تائیوان میں بھیج کر اپنی شو کھیسٹ ہے اگر تم یہاں کھڑے کرو کے جہاز تو پھر میرے بھی آ رہے ہیں تو یہ گیم تو ان کی شروع ہو چکی ہے اب چین کی طرف سے دیکھیں ہمیشہ سے اس کے اپنے آلائز ہیں روس ہے ایران ہے ترکی ہے نورتھ کوریا ہے کچھ میڈل ایس کے ملک شامل ہیں اور افکورس پاکستان ان کے ساتھ ترکی حالانکہ اچھا نیٹو کا بھی رکن ہے لیکن اس کے ساتھ چائنا کا بھی بڑا حمایتی یاد رکھئے گا اب مغربی ممالک میں آپ کو پتا ہے نیٹو اور امریکہ کے حمایتی ساتھ ہیں وہ سارے آگئے ہیں جاپان سمیت اب سچویشن بالکل وہی ہے جو یوکرین اور رشیہ کی ہے کہ جس طرح یوکرین جیسے روس ہو گیا چائنا ہو گیا امریکہ ہو گیا یہ تمام ممالک کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو ان کی اپنے چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں بورڈر سے ہیں جو ہی طاقت آئے سب سے پہلا کام یہ کرنا اپنا بورڈر بڑا کرو اپنا ایریا بڑا کرو تاکہ ہماری حکومت جو ہے وہ پہلے ملک پر ہو پھر بریعظم پر ہو پھر دنیا پر ہو یہی خواب لے کر آپ کو پتہ سکندر اعظم بھی آیا تھا یہی خواب لے کے سارے راجے مہاراجے بھی آتے رہے ان کا بھی یہی خواب ہے لیکن اب ان کا خواب تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو گیا اب بات آگی ہے ریسورسز کی کہ اس ملک میں کیا ہے اگر ہم اس پر لوٹ مار کریں تو وہاں سے ہم نکال لیں آپ کو یاد ہوگا جنگی آزادی سے پہلے اٹھارہ سو ستانو میں جب انگریز بھی آئے تھے ڈچ بھی آئے تھے یہ سارے بری سکیر میں اسی لیے آئے تھے وہاں لوٹ مار کر کے مال لے کے سارا اس کے بعد وہ آپس میں ڈیوائیڈ اور لوٹ کر کے چلے گے یہاں پر ان ممالک میں یہی گیم چل لی ہے کہ ان کی کوشش یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہم جو اپنے یاد ہو ہمساہیوں سے نکال لیں مال تو یا پھر جو اپنے ممالک کے چھوٹ چھوٹے حصے ہیں دیکھیں یوکرین کا مسئلہ بھی روس کا یہی ہے کہ ان کی سابق ریاست ہے اب پاکستان کا بنگلہ دیش ہے اور اگر ہندوستان کل کے جی پاکستان ہمارا پارٹ تھا تو اب ہم سارا ان کو پر قبضہ کر ان کو واپس لینا چاہتے ہیں اپنے تیریٹری میں تو یہ کون ہونے دے گا ہر بندہ آپ کو پتا ہے آج کل آزادی مانگتا ہے تو ملک آزادی تو اس کا کام ہے لیکن اب پاکستان کا سٹانس اس پر بڑا جو ہے وہ ٹیکنیکل ہے پاکستان چین کے ساتھ کھڑا ہے اور جو میں نے کنٹریز بتائیں وہ بھی کھڑے ہیں دوسری طرف دنیا جو ہے مغرب سارا تائیوان کے ساتھ کھڑا ہے مغرب تو ویسے بھی آپ کو پتا ہے چائنہ گھر کے یہ دن نہ تو وہ گئیں گے نہیں رات ہے ان کا تو آپس میں معاملہ ایسا ہو چکا ہے کہ انہوں نے ماننی نہیں کسی صورت میں ایک دوسرے کی ورلڈ ڈارڈر کا ایشو ہے اب اس ایشو پہ تائیوان جو بیچ میں رگڑا جا سکتے کیونکہ اس کی فیور میں جاپان امریکہ اور باقی وہ مالک تو آ رہے ہیں لیکن اگر چین زیادہ ڈریکن زیادہ غصہ کر گیا تو رگڑا جاگا بیچ میں تائیوان تائیوان کی ملٹری پاور اتنی کم نہیں ہے آپ اسے انڈر اسٹیمیٹ نہ کیجئے انہوں نے آگے سے اپنی پاور بنائی ہوئی ہے اور جب پہلے بھی جاپان کے زیر تسلح سے نکلے چائنا کے اس وقت بھی ان لوگوں نے بڑی فائٹ کی تھی بڑے ٹھیک ٹاک تگڑے ہیں مزے کی میں آپ کو بات ہوں کہ جس سٹوڈیو میں میں بیٹھا ہوں اپنا یہ بھی میرے جو سٹوڈنٹ ایک تائیوان کا سٹوڈنٹ اسی نے بنا کے دیا ہے تو اس لئے مجھے اب تائیوان کے مطلب کافی سری انفرمیشن ہے میں شیئر کروں انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ اگلی کسی اپیسوڈ میں کیونکہ یہ معاملہ مجھے لگ رہا ہے طول پکڑتا جائے گا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میں عام طور پر کہتا نہیں ہوں لیکن ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ یہ بڑا ضروری ہے لوگوں کو یاد کرانا کیونکہ کئی ممالک میں آپ انہوں نے چینل چینل بند کر دی ہیں وہاں بین کر دی ہیں تو وہاں کی ٹریفک اب نہیں آئے گی تو اب آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے لائک بھی کرنا ہے اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں تاکہ جو لوگ نئی دیکھ پا رہے یا جنہیں نئی پروگرام نظر آتا انہیں نظر آسکے اپنا خاص یاد رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازے اللہ حافظ